اور ایک اس وقت میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنا چاہوں گا یہ کتاب ہے Temple of Love اور اس کے مصنف ہیں Donald McComick انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ لکھا ہے میں مختصر آپ کو سناتا ہوں کہ The Beloved One The Beloved کہلاتا تھا Smith figured by his followers The Beloved One's extravagant claims that Clepton had led many people to suspect he was mad and that the time would not be far distant when he would be sent to an asylum where his blasphemies could no longer offend religious susceptibilities اس کے بعد وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ واپس سپیکسٹن چلا گیا اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ The Flamboyant Messiah of Clepton became the quiet gentle pastor at سپیکسٹن تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ ضرور اس بات سے آگاہ ہیں کہ ایک تو اس کے جو ایک سیماب صفت قسم کے طبیعت تھی اس کی ہر چیز میں ہی زندگی میں بھی اور دعوی کے معاملے میں بھی اس میں دیکھیں کہ حضرت اقدس مسیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش ہوئی بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئی جس میں خضر مسیمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وان کیا تھا کہ اگر تم اپنے دعوے سے خدایی کے دعوے سے باز نہ آئے تو تم میری زندگی میں مارے جاؤ گے آپ کی زندگی میں اس نے اس دعوے کو کبھی نہیں دہر آیا ہم اس وقت آپ کو ابھی تھوڑی دیل میں آپ کے سلائیڈ بھی دکھائیں گے اس سینٹنس کی جو سنایا گیا اور اس کو ڈی فراغ کیا گیا اس وقت وہ کہتا ہے کہ آئی ام گوڈ آئی ڈونٹ کیر کہ وہ جو مرضی کرتے رہے ہیں تو اس میں بھی دیکھیں کہ حضرت اقدس مسیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی کی شان اور شوقت تھی وہ دیکھیں کہ کس طرح پوری ہوتی ہے کہ حضور کو جو ایک الہام ہوا واللہ شدید العقاب جس کا حضور نے پھر جو ہے وہ اس میں آگے مزید اس کی جو تشریح حضور نے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ لگتا ہے کہ وہ اپنے دعوے سے باز نہیں آئے گا اور اس کا انجام برا ہوگا تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت اقدس مسیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ اس دعوے سے دور رہا انیس سو نو میں ایک مرتبہ پھر وہ اپنے اس دعوے کو دہراتا ہے تو انیس سو نو میں آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کر لیں کسی بھی انگل سے کسی بھی حوالے سے اس کے اوپر کوئی فکشن لکھی گئی ہے فیکٹس لکھے گئی ہیں اخبارات ہیں سب میں بڑے واضح ثبوت اور شواہد اس بات کے موجود ہیں کہ وہاں سے اس کی زندگی کے تنزل کا اس کی زلت کا اور اس کی رسوائی کا آغاز ہوتا ہے اس کی جو حالت ہوئی اسی کتاب میں جو اس کے عباز اندر اگر پرمنی میں رہنے والے جو اس کے ان میٹس تھے ان کے بیانات ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ وہ سپلٹ پرسنالیٹی ڈیسورڈر کا مریض بن جکا تھا پھر اس کے بعد اس کے بعد عمر کے ساتھ ساتھ اس کی جو حالت ہوتی گئی وہ بھی سب جو ہے وہ سب کچھ یہاں لکھا وہ موجود ہے یہاں تک کہ پھر اس کی زندگی جب ختم ہوئی انیسو ستائیس میں تو علاوہ اس سے کہ کچھ فالورز اس کے رہ گئے لیکن عملا جو ہے وہ اس کی کمیونٹی کا اختتام وہیں پہ ہو گیا کچھ فالورز اس کے باقی رہے جو انیسو چھپن میں اس کی جو ناجائز بھی جو ایک عورت اس نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی ناجائز طور پر اس کی وفات کے ساتھ کمیونٹی مکمل طور پر ختم ہو گئی آج آپ اس کے رشتہ داروں کے اس کی نوازیوں کے جب اکاؤنٹ سنتے ہیں پڑھتے ہیں کیٹ بار لوگ کے کتاب پڑھتے ہیں کوئی اپنے آپ کو اس کمیونٹی سے وابستگی کا دعویٰ نہیں کرتا تو یہ ہے ابھی ہم آپ کو سکرین پر دکھاتے ہیں وہ سنٹنس جو کہ چرچ اف انگلین نے جب اس کے خلاف قانونی چارجوئی کی ہے تو جو ایشو کیا گیا وہ اس وقت آپ کو ہم سکرین پر دکھاتے ہیں یہ ہے وہ سنٹنس آف ان کے پیبلیٹی او فولنگ پریفیرمنٹ اور آگے آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑی سی ڈیٹیل اس میں ہے تو پورے ڈاکیمنٹ لیکن ہم اس وقت آپ کو اس کا جو بالکل آغاز ہے وہ دکھا رہے ہیں یہ انیس سو نو کی بات ہے اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا جو مزاق اخبارات نے اڑایا اور اس کا جو مزاقہ خیز انداز میں اس کی خبریں لگائیں تو اب آپ سلائٹ دیکھیں کہ جتنے بھی اخبارات ہیں انہیں زیادہ تر اس طرح کی خبریں دیں ان انفروکت مسایا کیونکہ اگر کسی شخص کے دعوی کا مزاق اڑانا ہو تو پھر اس کے سب سے بڑے دعوی کا مزاق اڑایا جاتا نہ کہ کسی میڈیم سکیل دعوی کا تو اگر اس کے خدائی کے دعوی سے لوگ آشنا ہوتے اور رہتے تو وہ یقیناً اس بات کا مزاق اڑاتے کہ دیکھو بھئی خدا ہونے کا دعوی دار اور کیسے ڈیف راک ہو گیا اگلی سلائٹ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے جس کی کیپشن دی ہوئی ہے کہ پگٹ دس سیلف سٹائل مسایہ پھر اس کے آگے اگر ہم چلیں تو ایک بڑی دلچسپ بات جو سامنے آئے گی جس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش رہ نہیں جانی چاہیے علاوہ اس کے کہ کوئی اس بات پر مصحر ہو کہ اس نے زندگی شک و شبے میں گزارنی ہے تو یہ ویکلی ڈسپیچ اخبار جو کہ سمر سٹھ سے شایہ ہوتا تھا اس میں انہوں نے اس کے ہاں بچے کی جو ناجائز بچے کی ولادت ہے اس کی خبر دی ہے تو اس میں لکھا ہے کہ تو اس نے اپنے آپ کو Clark in Holy Orders کے نام سے وہاں پہ لکھوایا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک اور بڑا دلچسپ ہم آپ کو سلائیڈ دکھاتے ہیں یہ اس کے شادی کا سیٹیفیکیٹ ہے جو کہ 1886 میں ایشو ہوا ہے اس میں اس کا نام جان ہیو سمیث پگٹ ہائی لائٹیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے رینک اور پروفیشن Clark in Holy Orders لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اور 1886 کی تاریخ ہم ہائی لائٹ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں سے آگے چلیں تو 1905 میں حضرت اکدس مسیم اسلام کی زندگی کی بات ہے یہ جب اس کے ہاں ایک اور ناجائز بچے کی ولادت ہوئی تو اس میں اس نے آپ کو تاریخ نظر آ رہی ہے 1905 بڑی کلیرلی اور رینک اور پروفیشن میں Priest in Holy Orders اس نے اپنا پیشہ یہاں بھی دوبارہ لکھوایا ہے کہیں پہ کوئی قسم کے دعوی اپنے یہاں پہ بھی اس نے نہیں کیے اور یہ بقاعدہ certified documents ہیں اور یہ جب ہم نے آپ کو دکھائے ہیں اس کے ساتھ ہم credit کرنا چاہیں گے شکریہ دا کرنا چاہیں گے Summer Set Archive Center کا جن سے ہمیں یہ مفید معلومات میسر آئیں اور ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی جس حالت میں یہ documents تھے اور یہ تو ابھی ہم نے کچھ آپ کو دکھائے ہیں یہ ایک بڑا پورا فولڈر ہمارے پاس ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ہمیں کلیدہ پروگرم کر کے انشاءاللہ MTA پہ بھی چلائیں گے اور ہمارا جو یوٹیوب کا چانل ہے اس پہ بھی جلد انشاءاللہ طلاب کو مجسر ہوگا جس میں یہ تمام شواہد ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو یہ جس حالت میں تھے بڑی خستہ حالت میں تھے اتنے خستہ کہ انہیں فوٹو کاپی نہیں کیا جا سکتا تھا تو ان کے امیجز لینے کے لیے ہم نے مغزن تصاویر کی مطد حاصل کی ان کا بھی شکریہ دا ہم کرنا چاہیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ جو ہم آپ کو پیش کریں گے ایک پرسنل آرکائیف سے ملنے والی کچھ چیز ہیں پچھلی دفعہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کیٹ بارلو کے اکاؤنٹ جو انہیں لکھا ہے اپنے نانا کے بارے میں اس میں سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈائری میں انہیں لکھا ہوا ملا ہوموس ہوم اور ایک لیٹن عبارت ہے جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ای ایم امین یہ اگر ہم آپ کو اس وقت میں دکھاؤں یہ ان کے کمرے میں ان کے پرسنل ایک آرکائیف سے ایک عزیز سے جو ہمیں ملی ہیں چیزیں یہ وہ ایک فریم ہے جو انہوں نے اپنے کمرے میں لٹکا رکھا تھا جناب پگٹ نے تو اس کو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو لکھی ہے لیٹن عبارت اس کا ترجمہ اس کے پیچھے ہے اور ترجمہ بھی اس وقت ہم آپ کو آپ کی سکرین پہ دکھائیں گے ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے یہ ایک مشہور لٹن ایک رومن رائٹر کی عبارت ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی ان کا اپنے ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ خوش فہمی شاید رہ گئی ہو لیکن اپنے آپ کو سمجھتے وہ اور کہتے وہ انسانی رہے اس کے علاوہ یہ ایک جو بائبل ہے یہ ریورنڈ جون ہیو سمیث پگٹ کی اپنی بائبل ہے اس کے اندر یہاں پر ان کا اپنا نام درج ہے یہ بھی ہم آپ کو کلوز اپ پہ اس کا دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکیں گے اس کی سلائیڈ بھی ہے اگر ہم وہ دکھا سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا زیادہ بہتر طریقے سے ناظرین دیکھ سکیں گے یہ پگٹ صاحب کا اپنا ذاتی استعمال میں رہنے والا بائبل ہے اس کے آخر پہ جو خود اس نے نوٹس لیے ہوئے ہیں اس میں جہاں پہ وہ بات کرتا ہے گلوری فائنگ گوڈ یہ جہاں پہ ہیں اس کے بھی ہم آپ کو سکوین پہ کلوز اپ دکھاتے ہیں اس کا گریٹیٹیوڈ ہیمیلیٹی سبمیشن تو گوڈ ریسپیک گلوری فائنگ گوڈ جتنے ہیں اور آگے جو حوالہ جات اس نے لکھے ہوئے ہیں وہ تمام وہی حوالہ جات ہیں جو کہ چرچ آف انگلین میں عام کرسٹینز جو ہے وہ جس کی پیروی کرتے ہیں جس کی تعلیم دی جاتی ہے اس سے بالکل کچھ بھی مختلف نہیں ہے وہی بائبل پڑھتے رہے یہ اس وقت یہ پولیگلوٹ بائبل ہے جو کہ ویری کومن امنگ کرسٹینز اس میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ بعض اس سے مختلف زبانوں میں سائملٹینیس آمنے سامنے جو ہے وہ لکھے ہوتے ہیں پھر ایک یہ ہولی بائبل ہے جو کہ پگٹ نے اپنے بیٹے کو کرسماس کے موقع پر توفت اندی اس میں بھی دیکھیں کہ وہ لکھتا ہے تو مائی فرسٹ بون سن ڈیویڈ فرم یور فادر اور اگر ہم اس کی سلائیڈ دیکھ سکیں تو آپ کو نظر آئے گا اس پہ اگر اس کو کلوز اپ دیکھ سکیں وہی کہتا ہے تو مائی فرسٹ بون سن ڈیویڈ فرم یور فادر ہو سیز ویڈ یو آور فادر ہو آرٹ ان ہیون تو بعد میں ایک بات کی زندگی اس کی جو ہے وہ بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ اس کو اس قسم کے جتنے دعوی تھے اور جو خوش فہمیاں تھیں وہ ان کا اظہار کم از کم اس نے کبھی دوبارہ نہیں کیا تو اس طرح سے جو ہے وہ حضرت مسیوہ علیہ السلام کی جو تنبیہ تھی وہ بھی اور جو وارننگ تھی جو پیش ہوئی تھی وہ بھی بڑی شان سے پوری ہوئی ایک تو آپ کی زندگی میں اس نے دوبارہ اس دعویے کو دورایا نہیں جب دورایا تو اس کے بعد جو انجام ہوا وہ آج کچھ ہم نے ارز کیا کچھ انشاءاللہ اخبارات سے اس کی زندگی پر جو کتب لکھی گئی ہیں ان سے جو ہے وہ ہم پیش کرتے رہیں گے تو اس بات کو اب ہم یہاں پہ اس کو یہ اختتام قضیر ہوتی ہے یہ بات پگٹ سے متعلق دوبارہ آپ کو میں ارز کرتا چلوں اس پہ انشاءاللہ ایک ڈیٹیل پروگرام علیدہ سے کیونکہ ظاہر ہے اس میں رہے ہدا میں جو ہمارے ایشیوز ہیں جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور بھی بہت سارے ہیں تو اس لئے اس کے لئے اتنا وقت ہم نکال کے تو آگے چلیں گے دوسرے موضوعات پہ بات کریں گے انشاءاللہ لہذا پروگرام جلد انشاءاللہ امٹی انٹرنیشنل پر اور ہمارے یوٹیوب میں رہے ہدا آرکائیوز ون کے چینل پر ناظرین کے لئے مزید اویرنس کے لئے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا